عورتوں کو نصیحت کر رہوں یہ ہے صرف ایک خسم کی سرجری آپ کے لئے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی آپ میکسیمو اگر چاہتی ہے تو صرف خطنہ کروا سکتے ہیں اب ہوسے لوگ ہیں یہ کیا ہے خطنہ تو بہرحال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فورسکن ہوتی ہے مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی بھی ہوتی جس کو خطنہ کے ذریعے کٹا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں دو حصے کے اندر پھر اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آسکت جیسا مردوں کی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال واللہ کے رسول کیا اس جلد کو ہم کٹے اس فورسکن کو تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں وانہ تم لذت کھو بیٹھوں گے اس کو کٹ کیا جا سکتا لیکن بدین سٹن لیمٹ اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے آپ لذت سمجھ آپ اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے وہ حصہ سیکچول لائف کو انہانس کرتا ہے وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سٹن لیول بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ لذت پھر تمہاری مار کھا سکتی تو عورت کے لئے خطنہ کرانے کا جو شریعت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی یاد رکھے لیکن جب میں خطنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں ایف جی ایمز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے رسول اللہ جو اجات دے رہے وہ ایک الگ عمل یاد رکھی ان دونوں کو خطان مت ملائی اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کی حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام اللہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن اسلام کبھی بھی ایف جی ایم کی اجازت نہیں دیتا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگاہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے جیسی نشتر مارتے ہیں بچوں کرتے ہیں نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے سینے کے بعد صرف ایک سراخ نیشے چھوڑا جاتا ہے اس سے پیشاہ اور حیث کا خون نکلے اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوں گا نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہر کے لیے پاہ کرے شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کومن پریکٹس سمجھتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یاد رکھی جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف خطنہ کی جو کہ باہر کے حصے کو کاٹ کے نہیں اندر سے جو ایک فورس کی ناتی اس کو کاٹنے کی جازت ہے ٹھیک ہے تو ایف جی ایم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں صرف خطنہ کی سرکم سیشن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک حساس کم تری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے یہ پکچروں کا اور یہ